اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ویلاغز ہم آج کے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یہ مسئلہ اکثر ڈیری فارمر کے ساتھ ان کو درپیش ہوتا ہے ہر فارم پہ موجود ہوتا ہے اور ہر فارمر کی یہ خیش ہوتی ہے کہ اس کے فارم کی جو پیدوار ہے دودھ کی پیدوار ہے وہ بڑھ جائے زیادہ دودھ آ جائے کم خرچے کے ساتھ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نواز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہرانے والی نئے ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے یہ ایوریج پروڈکشن یا ایوریج پیدوار ہر جانور کی فیزیک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی جینیٹیکس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور سب سے اہم جو فیکٹر ہوتا ہے وہ نیٹریشن ہوتا ہے خوراک کہ کس طرح آپ کون سی خوراک آپ اپنے جانوروں کو ڈال کر ان سے زیادہ پیدوار حاصل کر سکتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ فارم کی منیجمنٹ جو فارم کی منیجمنٹ آپ نے اس طرح سے رکھ رہی ہیں کہ آپ کے فارم کا جو محول ہو وہ پرسکون ہو جانور کے اوپر کسی قسم کا کوئی سٹریس نہ ہو گرمی ہیں تو وہاں پہ آپ نے کولنگ کا شاورنگ کا ایسا منظم انتظام کرنا ہے کہ جانور ہر وقت جو ہے وہ پرسکون رہے اور اس کے بعد نیٹریشن خوراک آ جاتی ہے خوراک میں تو عمومی طور پر جو فارمر ہوتے ہیں وہ چارہ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں ونڈہ وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ توڑی بھی استعمال ہوتی ہے لیکن جو دودھ کی پیداوار کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ بیلنس نیٹریشن ہوتی ہے بیلنس نیٹریشن اگر دیکھی جائے تو وہ ونڈے میں ہی موجود ہوتی ہے ہماری نظر میں ونڈہ ہی ایک ایسی خوراک ہے جس میں ہر اجزاء ایک مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو کسی جانور کی بنیادی ضرورت کے لیے وہ اہم ہوتے ہیں اور اسے چاہیے ہوتے ہیں چارتی یہ ہے کہ جانور کا جو ونڈہ ہم جس کو ڈال رہے ہیں وہ اچھا ہو اچھی کوالٹی کا ہو اچھی کمپنی کا ہو اچھے برینڈ کا ہو تو اس طرح سے آپ اپنے فارم کی جو پیداوار ہے وہ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اکثر ونڈہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ سکیم کرتی ہیں وہ بزنس پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے ایسی ایسی چیزیں اپنے جو ہے وہ ونڈے میں شامل کرتی ہیں جو انہیں ایکانومکل پڑھتی ہیں اور انہیں زیادہ پرافٹ ہوتا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ فارمر کو ہی نقصان ہوتا ہے فارمر اکثر بار بار یہ شکیت کرتے ہیں کہ ہم ونڈہ پانچ کلو ونڈہ ڈال رہے ہیں لیکن ہمارے جانور کا جو دودھ ہے وہ دس کلو سے اوپا نہیں بڑھ رہا تو یہ اس ونڈے میں جو اجزاء ہوتے ہیں اس کے وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اور دوسری ایک چیز ہے کہ ہم جانوروں کو سپلیمنٹ نہیں دیتے جو منڈرالز یا نمکیات ہوتے ہیں جانوروں کو اضافی طور پر دینے پڑتے ہیں اگر جانور ایوریج پروڈکشن جو ہے اس کی بیس سے بائیس لیٹر تک آ رہی ہے تو اس کے لئے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ جانوروں کو ان خوراک کے ساتھ ساتھ اضافی اجزاء جو منڈرالز جو منڈرال مکسٹرز ہوتے ہیں وہ انہیں اضافی طور پر سپلیمنٹ میں جو ہے وہ خوراک میں شامل کر دینے چاہیے اس سے بھی جانور کی جو فیزیک ہوتی ہے بارڈی کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہتر رہتی ہے اور جانور کی پیداوار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فارمر اپنے فارم پر سائلج وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ان کی پیداوار ہمیشہ ہی جو ہے وہ یقصہ رہتی ہے کیونکہ سائلج ہی ایک وید چیز ہے جس میں کیونکہ وہ ایک نیچرل پروڈکٹ سے بنایا جاتے ہیں اور انہیں سپلیمنٹ وغیرہ بھی ایڈ کیا جاتے ہیں اور جانوروں انٹیک بھی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور اکثر جو ونڈہ ہوتے ہیں ان کا ایشو یہ آتا ہے کہ جانور انٹیک نہیں کرتے ہیں اس کا انٹیک بہت ہی کم ہوتا ہے پہلے تو جانور شاپ سے کھاتے ہیں پھر ایسا ایسا جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں اس سے فارمر کا جو ہے وہ بہت زیادہ لاز ہوتا ہے ہاں اگر فارمر جو بہت بڑی گلتی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ یک دم جو ہے وہ اپنا ونڈے کا برینڈ جو ہے اگر ایک ونڈے کا ریزالٹ اچھا نہیں آرہا تو وہ فورا نہیں اسے سکپ کر کے نیا برینڈ جو ہے وہ لا کر فارم پر رکھ دیتے ہیں اور اس طرح سے جانوروں کو جو ہے وہ ڈسٹرمس ہوتی ہے نئے فیڈ کو اٹھاتے اٹھاتے ان کے جو سٹمک ہوتا ہے اس کے اندر جو فلورا ہوتا ہے جو مایکرو آرگریزم ہوتے ہیں جو فورا کو توڑ پھوڑ کر ان کے جسم کے جو اجزاء بناتے ہیں جوزوے بدن بناتے ہیں ان کے لئے بھی کافی ساری ڈسٹرمس ہوتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اگر کوئی ونڈہ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو پرانے ونڈے کے ساتھ ایستہ ایستہ اس کی مقدار بڑھاتے جائیں اور پرانا ونڈہ جو ہے اس کی مقدار کم کرتے جائیں اس طرح سے جانور کو جب وہ پریشانی بھی نہیں ہوگی اور وہ نیا ونڈہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اٹھا لے گا اور اس کی پیدوار میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی تو اس طرح سے آپ اپنے فارم کی مینجمنٹ اپنی جو فارم کی جو جانوروں کی جو نیٹریشن ہوتی ہے خوراک ہوتی ہے اس کو بہتر کر کے آپ اپنے فارم کی پیدوار کو بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ منافع کما سکتے ہیں اگر اس معاملے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال درپیش ہے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں کومنٹس اچھا میں پوچھ سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ